بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و اول محمد تمام تعریفیں اس خدا بزرگ و مطال کے لیے جس کے قبضہ قدرت کے اندر کائنات کی ہر شئے اور ہر نظام ہے درود و سلام محمد و اول محمد پر جو کہ لائک سلام ہے اس ویڈیو کے اندر میں ان تین پتھروں کے بارے میں بات کروں گا جن کا رولنگ پلانٹ سن ہے اور ان تین پتھروں میں سے سب سے زیادہ پاور فول سٹون کون سا ہے جس کی سب سے زیادہ پاور ہے اس ویڈیو کے اندر میں اس کا آپ سے تذکرہ کروں گا سب سے پہلے میں آپ سے یہ ارز کرتا چلوں کہ پلانٹ سن کے رولنگ جم سٹونز جو ہیں وہ تین ہیں روبی جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد سن سٹون اور اس کے بعد ٹائگر سٹون ان تینوں پتھروں کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ سورج ہے تو یہ وہ لوگ پہن سکتے ہیں کہ جن کے ذائچے کے اندر جن کے بس چارٹ کے اندر جو سن ہے وہ کسی اچھی پوزیشن پہ ہے ان تمام تینوں پتھروں کے اوپر میں نے ڈیفرنٹ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اپنے چینل کے اوپر وہ میرے چینل کے اوپر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں جو کہ بہت تفصیلن ویڈیو ہیں ان کو چیک کس طرح کرنا ہے ان کے کیا آفادیت ہے ان کی کیا مزاج ہے ان کا پہننے کا طریقہ کیا ہے ان کو ٹیسٹ کیسے کیا جاتا ہے اور وہ مکمل ویڈیوز آپ میرے چینل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتا ہوں روبی پتھر جس کو یکوت اردو میں اور ہندی میں مانک کہا جاتا ہے اس کا رولنگ پلانٹ سن ہے اس کا جو ایم او ایچ لیول ہے وہ سکس پوائنٹ سیون سے لے کے سیون پوائنٹ سیون تک ہے اور اس کی ہارڈنیس یعنی کہ کافی سرونگ ہے اگر دین اسلام کے حوالے سے میں بات کروں تو اس کو تمام پتھروں کا سردار کہا گیا ہے کیونکہ اس کا قرآن کریم میں ذکر ہوئے سورہ رحمان کے اندر یکوت والمرجان کا ذکر ہوئے اور اگر آپ کو مزید روایات میں بتاؤں اور روایات کا حوالہ دیتا چلوں تو اس پتھر کو پتھروں کا سردار ہونے کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا جو عرش مولا ہے وہ یکوت پتھر سے بنائے تو اس سٹون کی جو ہے وہ پاور بہت بہت زیادہ ہے اور یہ میری رینکنگ میں سب سے ٹاپ کے اوپر ہے اور ان تینوں پتھروں کی ایک جیسے ہی افادیت ہے لیکن سب سے زیادہ افادیت جو ہے وہ یکوت پتھر کی ہے یکوت پتھر جو ہے کافی ایکسپنسف سٹون ہے اس کی ججمنٹ کے لیے بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ آپ صرف پندرہ سے تیس سیکنڈ کے اندر اصلی یکوت پتھر کی کیسے پہشان کر سکتے ہیں اصلی یکوت پتھر کو کیسے پہشان سکتے ہیں اس کو آپ کیسے جج کر سکتے ہیں کہ وہ اصل ہے یا نکل ہے وہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں بتاتا چلوں کہ سورج ہمارے اوپر کیسا اثر رکھتا ہے جس طرح ہر چیز کا اللہ سبحانہ وتعالی نے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ افادیت رکھی ہے بے مقصد پیدا نہیں کی تو اسی طرح یکوت اور اس کے جو ریلیٹیف سٹونز ہیں ان سب کا جو ہے انسان کے اوپر کی اثر ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں یہ دوسرا سٹون جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سن سٹون ہے یہ سن سٹون ہے اس کو حجرالشمس اردو میں کہا جاتا ہے عربی میں کہا جاتا ہے اور انگلیش کے اندر اس کو جو ہے سن سٹون کہا جاتا ہے یہ تینوں سٹونز کی ریسرچ کے متعلق میں آپ کو بتاؤں کہ ان تین پتھروں کو ویسٹرن آسٹالوجی ویڈی آسٹالوجی اور علم النجوم یعنی کہ اسلامی کے علم النجوم کے حوالے سے ان تینوں کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ سورج کو منتخب کیا گیا ہے یعنی کہ تینوں میں ان میں کوئی کونٹروورشل ٹھنگ نہیں ہے کہ روبی کا اگر رولنگ پلانٹ سورج ہے یا سن سٹون کا جو ہے وہ رولنگ پلانٹ سورج ہے یا ٹائگر آئی سٹون کا ان میں کوئی تضاد نہیں ہے مطلب ان تینوں کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ سورج ہی ہے سورج انسان کی اوپر کیا اثر کرتے ہیں انسان کی پرسنیلٹی کو گروت کرتے ہیں انسان کے ڈیسیجن پاورز کو وہ جو ہے امپیک کرتے ہیں اس کے اوپر انسان کی appearance کو وہ جو ہے conduct کرتے ہیں انسان کی sexins کے اوپر impact کرتے ہیں انسان کی future predictions کے اوپر وہ جو ہے وہ impact کرتے ہیں اور اس کے علاوہ انسان کی جو personal grooming ہے اس کی personality کی grooming ہے اس کی communication skills ہیں اس کی جو کہلیں کہ آپ لوگوں سے dealing ہے اس کے business جو ہیں اس کے مالی امور جو ہیں اس کے ذاتی امور جو ہیں اس کا لوگوں سے ملنا جلنا اس کے تعلقات یہ ساری چیزیں planet sun کے اندر آتی ہیں اور ذائچہ کے اندر سورج انہی چیزوں کو control کرتا ہے آیا وہ کسی نہز گھر میں نہ ہو یعنی کہ اپنے کسی opposite گھر میں نہ ہو میں آپ کو اس لیے یہ چیزیں بتا رہا ہوں جس طرح آگ اور پانی دونوں ایک جگہ نہیں سما سکتے اسی طرح کچھ planets ایسے ہیں جن کی energies ایک دوسرے کے لیے بہتر نہیں ہوتی ان کی energies ایک دوسرے کو repel کرتی ہیں تو جب بھی آپ نے کبھی stone پہننا ہو تو اس کو ہمیشہ میں آپ سے یہ جو ہے عرض کرتا ہوں کہ اس کو اپنے ذائچے کے مطابق اپنی birth calculation کے مطابق اپنے birth chart کے مطابق پہنے تاکہ اگر آپ کو وہ stone پہن رہا ہے اس کے ساتھ کوئی negative energies نہ ہو اور وہ stone کا rolling planet آپ کے کسی نہز گھر میں واقعہ نہ ہو تو میری ranking کے اندر جو دوسرا rolling planet sun کا gem stone ہے اس کو میں sun stone کے حوالے سے جو آپ سکرین کے پر دیکھ رہے ہیں sun stone کو میں کہوں گا کہ یاکوت یعنی کہ مانک روبی کے بعد جس کی power سب سے زیادہ ہے وہ sun stone ہے اس کا جو gravity ہے اس کی 2.62 سے لے کے اس کی gravity 2.69 تک ہے اس کے علاوہ اس کا moh level اس کی hardness جو ہے وہ 6.2 سے لے کے 7.2 تک اس کی hardness level ہے اب میں مزید بات کہہ لیتا ہوں tiger eyes stone کی تو tiger eyes stone یہ جو آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ میری ranking میں third position کے اوپر ہے اور یہ انسان کے اندر اس stone کے اندر ایک یہ بھی سیفتہ ہے کہ یہ انسان کو ازاد liberal approach دیتا ہے اس کو بہادری کی طرف جو ہے وہ گامزن کرتا ہے اس کو کہہ لیں کہ آپ یہ اس کے اندر ندر کر دیتا ہے یہ tiger eyes stone اور اگر as a whole میں considerate کروں تو لیے ہو یا وہ برج جن کا answer جو ہے وہ کہہ لیں کہ آتشی ہے کیونکہ ہر برج کی جو ہے وہ ایک کیفیت ہے ہر برج کی جو ہے وہ ایک اپنا مزاج ہے ہر پتھر کا جو ہے وہ ایک اپنا مزاج ہے تو اس کی جو stones کی کہہ لیں مزاج جو ہے وہ آتشی ہے یہ ان تینوں کے لیے یہ rolling stones ہیں اور اگر میں اس چیز کو تھوڑے سی آسان لفظوں کے اندر بیان کرنا چاہوں آپ سے تو میں اس طرح اس کو آسان کروں گا کہ جس طرح ایک medicine ہوتی ہے جس طرح ایک دوائی ہوتی ہے ایک medicine کی potency level جو ہے let's suppose وہ 50 mg ہے تو اس کا اثر کم ہوگا بنسبت ایک medicine ہے اس کی جو potency 100 mg ہے تو یہ اکل و فہم کے لیے بڑی سادہ سی سمجھنے کے لیے بات ہے تو ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ جو 100 mg کی چیز ہے وہ زیادہ جلدی اثر کرے بجائے بنسبت جو 50 mg کی ہے تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کے لیے یہ ہے تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑی سے information ملے کہ وہ لوگ جن کے زائجے کے اندر سورج بہت اچھی پوزیشن کے اندر ہے جو برچ جن کا سورج جو ہے وہ کسی اچھے گھر میں ہے تو وہ ان تینوں میں سے کوئی بھی پتھر پہنے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ان کو اس سے افادیت ضرور حاصل ہوگی فائدہ ضرور ہوگا اور کوشش یہ کریں کہ آپ جو ہے وہ اصل پتھر پہنے اور یکود پہنے تو اگر آپ میرے سے اپنا برچ بنوانا چاہتے ہیں یا ضائجہ بنوانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے اس نمبر پر کونٹیک کر سکتے ہیں اگر آپ میرے سے سٹون حاصل کرنا چاہتے ہیں میں چونکہ صرف خالص سٹون میں ڈیل کرتا ہوں تب بھی آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ ویڈیو کو ضرور ان لوگوں سے شیئر کیجئے گا جو پتھروں کے متعلق انفرمیشن رکھتے ہیں یا شوکین پتھر پہننے کے اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ میں آپ کے لئے مزید انفرمیٹیو ویڈیوز وہ لے کے آتا رہوں آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نیو ویڈیو کے اندر تب تک کے لئے بہت سارا خیار رکھے گا اللہ صلی اللہ محمد و اول محمد و از جل فراجہ ہم